بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کے خلاف پانچ مرتبہ مارچ کیا اسلام آباد کا یہ وہ لوگ تھے جو میڈیا کے ذریعے جو ہر جگہ عمران خان کے خلاف مہنگائی کے اوپر کیمپین کرتے تھے اور جو کہتے تھے کہ بجلی کا یونٹ بارہ روپے ہونا چاہیے آج ایک دم آٹھ روپے فی یونٹ انہوں نے بجلی کا بڑھایا ہے ساٹھ روپے فی لیٹر انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ بڑھایا ہے دو سو تیرہ روپے فی لیٹر کھانے کے تیل پہ انہوں نے ب� توفان رکا نہیں یہ پیٹرول اور ڈیزل کو مزید مہنگا کرنا چاہتے ہیں ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ملک اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا ہماری معیشت چھ فیصد کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی یا احساس پروگرام چل رہا تھا یا نیا پاکستان ہاؤزنگ چل رہا تھا یہاں غریبوں کو اٹھایا جا رہا تھا غربت سے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی یہاں بجلی کی قیمت کم کی جا رہی تھی پیٹرول کی قیم دیکھئے جا رہے تھے کیوں ایسی حکومت کے خلاف ایک امریکی ایمہ کے اوپر مداخلت کے اوپر سازش کر کے نکالا گیا اور عوام کو جان بوچھ کر اس مہنگائی کے دلدل میں اور اس تباہی کے کھائی میں اور کونے میں جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک سرابہ احتجاج رہے گی جب تک اس حکومت کو گھر نہ بھیجیں نئے الیکشنز کا اعلان نہ ہو عوام یہاں کی عوام پاکستان کی عوام ڈیسائیڈ کرے کہ کون حکومت کرے گا نہ کہ امریکہ سے اور سہونی طاقتیں اور اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں حکومت کا تائم کریں دیکھیں دو روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی تو خبریں چلتی تھی پیٹرول بم ابھی جو خبریں چلا رہے ہیں میڈیا ہمارا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا معیشت کے لیے اور یہ اضافہ ہوا یعنی جو اشتہارات کروڑوں کے دیے جا رہے ہیں میڈیا کو عربہ روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ آپ کو میڈیا کے اوپر وہ کیمپین نظر نہیں آرہی مہنگائی کے خلاف جو پورا ساڑھے تین پونے چار سال انہوں نے امران خان کی حکومت کے خلاف چلے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اپنے لیے نکلیں دیکھیں دوہزار تیرہ میں امران خان نے اسپتال سے ایک پیغام دیا تھا اس قوم کو امران خان برداشت کر لے گا تم برداشت نہیں کر سکو گے آپ یہ ساٹھ روپے ابھی اضافہ ہوا ہے یہ اور اضافہ ہونے جالا ہے پیٹرول یہ دھائ ہی سو روپے لیٹر پہ پہنچائیں گے اگر آپ برداشت کر سکتے ہو تو آپ اپنے گھروں پہ رہو اگر یہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے تو آپ نکلو اپ دیلی اپنی نسلوں کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے